پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں اس ویڈیو میں بات کریں گے فیصل وارڈا کی پریس کانفرنس کے بارے میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل رات نو بجے پرائم ٹائم میں فیصل وارڈا نے پریس کانفرنس کی اس کی پریس کانفرنس نے بہت سارے سوالات اٹھائیں ہیں اس بندے کی پریس کانفرنس پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی وی پہ لائیو دکھائی گئی تعلق اس کا بظاہر جو ہے وہ پی ٹی آئی سے ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے کسی بھی لیڈر کی پریس کانفرنس میڈیا ٹاک جو ہے وہ پی ٹی وی پہ نہیں دکھائی جاتی ایمن خان صاحب جو وزیراعظم رہ چکے ہیں بائیس کروڑ عوام کے ان کی بھی میڈیا ٹاک پریس کانفرنس پی ٹی وی پہ نہیں دکھائی جاتی لیکن کل رات نو بجے آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی وی کی نو والی خبریں جو ہے وہ بڑی مشہور ہوتی ہیں تو وہ خبروں کے دوران جو ہے وہ خبریں ختم کر دی جاتی ہیں اور فیصل وارڈا کی جو ہے یہ لائف پریس کانفرنس دکھائی جاتی ہے پی ٹی وی پہ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ فیصل وارڈا جو ہے وہ کس کے کہنے پر جو ہے وہ آیا اب یہ جو پریس کانفرنس کر رہا تھا اس کا نہ کوئی سر تھا نہ اس کا کوئی پیر تھا کوئی مطلب اس نے ایسی اس کے اندر بات نہیں کی کہ بندہ کہتا کہ ہاں جی یہ کوئی پتے والی اس نے جو ہے وہ ٹھیک بات کی ہے اس کی پریس کانفرنس ابھی شروع نہیں ہوئی تھی تو دو لوگوں نے ٹویٹ کی ہے دو خواتین نے ایک غریدہ فاروقی نے کہ جی فیصل وارڈا جو ہے وہ پریس کانفرنس کرنے والے ہیں اور سب کے ہوش اڑانے والے ہیں کسی کو بھی نہیں پتا تھا ایمن پی ٹی والوں کو نہیں پتا تھا لیکن غریدہ فاروقی کو پتا تھا کیسے وہ نانی مریم کے ایک کنیز ہے ہینا پرویز بٹ اس کا ٹویٹ آتا ہے کوئی ساڑھے آٹھ بجے کے قریب کہتی ہے کہ بھئی ابھی دیکھو نیازی کو سرپرائز ملنے والا اس کو کیسے پتا تھا کہ فیصل وارڈا جو ہے وہ آ کے پریس کانفرنس کرنے والا ہے اور جب پریس کانفرنس ہوتی ہے اس کے اندر فیصل وارڈا جو ہے وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے بار بار کہ ارشد شریف صاحب کی جو شہادت ہوئی ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے وہ کوئی کردار نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے وہ بڑے پوزیٹیو آپ کہلیں کہ ریلیشن تھا ارشد شریف کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے بیسیکلی جو ہے وہ ارشد شریف کو مجبور نہیں کیا تھا ملک سے باہر جانے کے لیے اور نہ ہی وہ ان کی جو ہے وہ شہادت میں ملوث ہیں ان کا کہنا تھا جی کہ یہ جو سازی شروع ہے یہ پاکستان کے اندر سے ہی ہوئی ہے یہیں پہ جو ہے وہ کریکٹر بیٹھے میں ہے اور میں ان کا نام بھی بتاؤں گا تو میں یہ کروں گا تو میں وہ کروں گا کہ یہ اگر آیا اس میں کچھ بھی نہیں اب آپ یہ اور ساتھ ہی یہ بندہ جو ہے وہ ڈریکٹ اس نے اشارہ دیا کہ بھئی آپ نے جو خان صاحب نے لانگ مارچ کا اعلان کی آپ نے اس میں نہیں جانا اگر آپ اس لانگ مارچ میں جائیں گے تو آپ مار دیے جائیں گے بہت قتل و گارت جو ہے وہ انے والی ہے بہت سارے لوگوں کی جو ہے وہ لاشے گی رہیں گی بیسیکلی لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو فیصل وارڈا نے آگے پریس کانفرنس کی ہے جو ذرائیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بول تو فیصل وارڈا رہا تھا لیکن یہ الفاظ کسی اور کے تھے کسی اور کے کہنے پر یہ پریس کانفرنس کرنے آیا ہے اور انڈریکٹلی اس نے جو ہے وہ لوگوں کو جانے سے روکا ہے خان صاحب کے لانگ مارچ میں اور اس کی پریس کانفرنس کے بعد خیر وہ نوٹیفکیشن بھی آ گیا پی ٹی آئی نے خان صاحب نے جو ہے وہ نکال دیا اس کو پارٹی سے دو دن میں اس سے جواب مانگا کہ تو کس کے کہنے پر تنہے پریس کانفرنس کی اور یہ کہ آپ ہوں گے ہمارتا رہا جب تجھے روکا گیا تو دو دن کا ٹائم اس کو دیا گیا سندھ کے جو پریسیڈنٹ ہیں پی ٹی آئی کے علی زیدی انہوں نے جو ہے اس کو فارق کر دی ہے سائن کر دی ہے نوٹیفکیشن جاری ہو گیا اور دو دن میں اس سے جواب مانگا لوگوں کا یہ کہنا ہے کچھ لوگوں کا کیوں کہ یہ ڈسکوالیفائے ہوا ہے تو اس طرح سے آ کے تعریفے کرے گا میڈیا پہ کچھ لوگوں کی ان کو بچائے گا آ کے بتائے گا کہ ان کا ارشد شریف کی شہادت سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اس کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ ختم ہو جائے گی اور یہ دوبارہ جو ہے وہ الیکشن لڑنے کے قابل ہو جائے گا لیکن مجھے لگتا کہ اب اس کا کوئی پوائنٹ رہ نہیں گیا خان صاحب اس کو نکال چکی ہیں ٹکٹ ملنا تو پی ٹی آئی کا اس کو بڑی دور کی بات ہے اگر یہ دوبارہ کوالیفائے ہو بھی جاتا ہے اس کی ناہلی ختم ہو بھی جاتی ہے تو اس کو ٹکٹ کس نے دینا ہے ایم کی ایم کے ٹکٹ پہ لڑے گا ٹی ایل پی کے ٹکٹ پہ لڑے گا نون لی کے ٹکٹ پہ لڑے گا پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑے گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو پی ٹی آئی اور یہ خان صاحب جو اس کو آل ریڈی فارک کر چکے ہیں تو اس کو بسیکلی لانچ کیا گیا اس کا صرف اور صرف مقصد یہ تھا کہ پی ٹی آئی کے جو لانگ مارچ ہے جس میں عوام نے نکلنا ہے اس کو نقصان پنچایا جائے لوگوں کو ڈرائیا جائے کہ بھئی مت نکلنا ورنہ مار دی جاؤ گی اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ عرشد شریف کا جو قتل ہوا اس میں اسٹیبلشمنٹ یا وہ کسی بھی طرح سے جا وہ انوال ہو نہیں ہے اور ساتھ اشارہ بھی پی ٹی آئی کی طرح بسیکلی آپ کہلیں خان صاحب کی طرف اس نے کر دیا ہے کہ خدا نہ خاصتہ وہ انوال میں اس سارے معاملات میں جو عرشد شریف صاحب کی جا وہ شہادت ہوئی ہے لوگوں کو سمجھ آ گئی فورا جب پی ٹی وی پہ یہ لائیو آ رہا تھا پہلے تو لوگوں نے سوال ہی اٹھایا کہ یہ پی ٹی وی پہ لائیو یہ کیا کر رہا خان صاحب کو دکھاتے نہیں ہے پی ٹی وی پہ لائیو تو اس کو کیسے دکھا رہے ہیں وہ پھر مخالفین پہلے ہی ٹویٹے کر کے بتا رہے ہیں جی نیازی کو جو ہے وہ سرپرائز ملنے والا اور پھر یہ آ جاتا اور وہ ہی آ کے حرکتیں کرتا اور کوئی اس کی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی نہ کوئی سر تھا نہ کوئی پیر تھا جب لوگوں نے اس کو گہرہ سافیوں نے تو یہ پھر وہاں سے بھاگ گیا وہ صدیق جان ہے انہوں نے سوال کر دیا بھئی تو اتنا عرشد شریف کو بھائی 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 کہہ رہا ہے تو تازیت تو کرنے گیا نہیں ہے اس کے گھر اور تجھے اتنی کونسی آگ لگی ہوئی تھی پریس کانفرنس کرنے کی تو اس کے جنازے تک روک نہیں سکتا عرشد بھائی کا جنازہ ہو جاتا اس کے بعد تو کوئی بات کرتا جنازے سے پہلے ایک تو پریس کانفرنس کر لی اور اوپر سے ان کے گھر تازیت کرنے بھی نہیں گیا ایڑا تو نہ دسگا تو پھر اس پہ کوئی بات ہی نہیں آئی جی ان کی والدہ میری والدہ کی طرح ہے تو میں بڑی ان کی عزت کرتا ہوں تو میں یہ کرتا ہوں آئیں بائیں شائع کر گیا اور جب صحافیوں نے سوال کرنا شروع کیا ظاہرہ جواب اس کے پاس تھے نہیں کیونکہ سکرپٹ یہ پہلے سے لے کے آیا تھا کسی اور سے اس نے تو آگے صرف پڑھنا تھا جیسا کسی نے ٹویٹ بھی کیا کہ بول یہ رہا ہے الفاظ کسی اور کیا تو پھر وہاں سے یہ چلتا بنا اب انٹرسٹنگ لیے دیکھیں جب رات کو اس کا یہ فلاپ ہوئی ہے پریس کانفرنس عوام سمجھ گئی فورانت اس کے بعد یہ صبحی صبح جو ہے دو شخصیات پریس کانفرنس کرنے آگئی ایک آپ کے جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب اور دوسرے آپ کے ڈی جی آئی ایس آئی جو ڈی جی آئی ایس آئی ویسے کبھی میڈیا پہ نہیں آتے صبحی بھی پہنچے ہوئے تھے اور بلائے ہوئے تھے انہوں نے بھی جو ہے وہ جرنلسٹ وہ سوال کر رہے تھے یہ جواب دے رہے تھے اور خان صاحب کو پی ٹی آئی کو ان کی بیانیوں کو بسکلی جھوٹا ثابت آپ کہہ لیں کہ کیا جا رہا تھا بتایا جا رہا تھا کہ بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے یوت جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے یوت جو ہے وہ جھوٹ پہ اعتبار کر رہی ہے سچ کو نہیں مان رہی ہے ہمارا کوئی کردار نہیں ہے ہم ایسے نہیں ہیں تو ہم ویسے نہیں ہیں کبھی ڈی جی آئی ایس آئی نہیں آیا میڈیا پہ لیکن خان صاحب کی وجہ سے ان کو آنا پڑ گیا ہے پچھتر سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ آگے عوام سمجھ دار ہیں کون سچے ہے کون جھوٹا ہے سب کو پتا ہے بچے بچے کو پتا ہے کیا کہیں گے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں